نمسکر دوستو اب یہ بھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی خبر سکتا رہی ہے ٹیچر نے کلاس میں چھینہ بچی کا موبائل گصے میں لگا دی اسکول میں آگئے سمیں کے ساتھ لوگ کی لائف میں کافی بدلاؤ آگیا ہے پہلے لوگوں میں سہن سیلتا جادہ ہوا کرتی تھی بچوں کے من میں بڑھوں کے لیے جادہ سممان ہوا کرتا لیکن سمیں کے ساتھ لوگ کی لائف اسٹائل بدلتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی پریوار ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ الگ محسوس کرنے لگے ہیں سب سے زیادہ پربہاو بچوں پر پڑا جہاں پہلے بچے صرف سرارت کرتے تھے اب ان کے اندر اکروس بھی بھر چکا ہے چھوٹی سی بات پر ایک بچی کو اتنا گصہ آگیا کہ اس نے اپنے اسکول کو ہی آگ لگا دی ہے چودے سال کی اس بچی پر بیس لوگ کی جان لینے کا آروپ ہے بچی نے اپنے اسکول کو آگ لگائی ہے وہیں اس آگ میں اسکول کے بیس بچوں کی موت ہو گئی ہے دراصل بچی اسکول میں موبائل لے کر آئی تھی اس کی ٹیچر نے اسے دیکھ لیا جب ٹیچر نے بچی سے موبائل چھین تب ہی بچی کو گصہ آگیا اور اس نے پورے اسکول میں آگ لگا دی ہے ماملہ جورج ٹاؤن سے دو سو میل کی دوری کا ہے مہندی سیکنڈری اسکول میں پڑھنے والی اس بچی نے آدھی رات میں اسکول میں آگ لگائی ہے آگ نے گلز ہوسٹل کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اندر کئی لڑکیاں فس گئی ساؤتھ امریکن دیس کے ٹاپ آفیسرز نے بتایا کہ اسکول میں آگ لگانے والی بچی بھی اس کی چپیٹ میں آگئی ہے وہ بھی گمہی روپ سے گھائل ہے اس کے علاوہ انہیں بیس لوگ دوستو اپنی جانگوا بیٹھے ہیں ساتھ بہت سارے بچے جھلس گئے ہیں گھٹنا والے دن بچی اپنا موبائل لے کر اسکول میں چلی گئی تھی اس کی ٹیچر نے اسے دیکھ لیا ٹیچر نے سبی کے سامنے اسے موبائل لے لیا پتا جارہا کہ اس بچے پر اپنے سے کافی عمردراج وارڈن کے ساتھ افیر کا بھی آروپ ہے جس کے چلتے گسے میں لڑکی نے پورے اسکول میں آگ لگا دی ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر جس میں بیس لوگ کی جان چلی گئی ہے فیلال پلیس عدیکاری پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں بہت بڑی خبر بہت بہت بڑی خبر